دھائی سال میں میں سمجھتا ہوں بہت بڑی سکسس ہے کہ آپ وہ ان فیلڈ اچھا قلعہ اٹھا رہے ہیں اچھا نام بنا لیا اچھے گھوڑے رکھ لیا اس کی پیچھے کیا لوجک تھی اتنا شوک مطلب کہ دھائی سال کے اندر اتنا گروہ کیا آپ نے ارسلان بھئی اور شاہب دونوں نے میرے ساتھ بہت میند کیا بڑا ہم نے ٹائم گزارا ہے بڑا ہم نے میرے سکھا ہے ارسلان خود ایک بہت اچھا کوچ ہے اور اس نے بہت بہت ٹائم نکال کے میرے ساتھ میند کیا تب جا کے اللہ کا شکر ہے اب ایک ایسے پات پہ آگئے ہیں کہ سکسس کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ پڑا لکھا انسان اس فیلڈ کو بلکل کیپنگ میں یہ ہے کہ آپ آن لین سٹیڈی کر سکتے ہیں گھوڑوں کے بارے میں بلکل ہمارے جو پاکستانی کا جو ٹریشنل سٹائل ہے گھوڑے رکھنے کا اس میں اور ویسٹن میں بھی فرق ہے دونہ بندہ ادھر سے بھی اچھی چیزیں لے لیں ادھر سے بھی لے لیں اور ایک پریفیکٹ پلاتفرم منا دے اس کے علاوہ اس فیلڈ میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے میرے ساتھ سے یہ کہ آپ کو اپنا دماغ کھلا رکھنا چاہیے آپ کو ہر بندے سے سیکھنا چاہیے کو ہر ایک دوست جس نے گھوڑے رکھیں میں کہتا ہوں ایک پان سال کا بچہ دس سال کا بچہ بھی نظر بازی کرتا ہے اس سے بھی آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کا ہوسٹ مہراب حبیب وراب دیکھ رہے ہیں اس نے موجود ہوں میں شہر مردان میں اور گھوڑک کے حوالے سے ویڈیو آپ کی حتمت میں لے کر رہے ہوں کافی عرصے بعد ہم ہورس کے اوپر ویڈیوز کر رہے ہیں اور اس نے موجود ہوں میں ہوتی سٹرٹ فارم نواب اف مردان نواب عباس خان ہوتی صاحب کے گھر پہ ان کے فارم پر عباس بیمار سے توجود ہیں السلام علیکم جناب السلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کا السلام میں خیری سے آپ ٹھیک ہیں خیری سے اللہ کا شکریہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اور اپنے فارم کا وزٹ کروانے کے لیے ہمیں حکم فرمائے اور ہم حاضر ہیں یہاں پر مجھے بتائیں کیسے گزر رہی ہے لائف اللہ کا شکریہ لائف ٹھیک ہے حالات کے صاحب سے ٹھیک چل رہی ہے بس حالات تو ٹھیک ہے مجھے بتائیں اپنا عباس بھئی گھوڑوں کی فیلڈ میں آپ نے جب قدم رکھا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ تھا یا خود کا کوئی شوق تھا کہاں سے اس فیلڈ میں آئے آپ میرے ایک دوست ہے ملک ارسلا نوراش آپ دونوں کو جانتے ہیں ان دونوں نے مجھے شوق ملے کے ہیں تقریباً دو ڈھائی سال ہو گئے مجھے تو ڈھائی سال میں میں سمجھتا ہوں باز بھی بہت بڑی سکسس ہے کہ آپ ان فیلڈ اچھا قلعہ اٹھا رہے ہیں اچھا نام بنا لیا اچھے گھوڑے رکھ لیے اس کی پیچھے کیا لوجک تھی اتنا شوق مطلب کہ ڈھائی سال کے اندر اتنا گروہ کیا آپ نے بس یہ دیکھیں اللہ کے کام ہے اور محنت ہم نے بہت کیا ارسلان بھائی اور شاہب دونوں نے میرے ساتھ بہت محنت کیا بڑا ہم نے ٹائم گزارا ہے بڑا ہم نے سکھا ہے ارسلان خود ایک بہت اچھا کوچ ہے اور اس نے بہت بہت ٹائم نکال کے مجھے میرے ساتھ محنت کیا تب جا کے اللہ کا شکر ہے اب ایک ایسے پات پہ آگئے ہیں کہ سکسس کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ مجھے پتہ ہیں کہ ملک ارسلان صاحب جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے پیچھے ان کے جو نام بولتے ہیں وہ ملک اتا صاحب کا بولتا ہے جو کہ کینگ اف نزہ بازی ہیں تو سپیسیفلی کی آپ جو ہے وہ نزہ بازی کو یہ آپ نے کیوں چنا رائیڈنگ کر سکتے تھے پولو کھیل سکتے تھے رائیڈنگ میں نے پہلے اس سال میں تقریباً دو ڈائی سال پہلے گھوڑا لیے جسٹ تاکہ میں اپنے ادھر زمینوں میں رائیڈنگ کروں پھر ہوں لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں بور ہو گئے میں نے کہا کچھ اور ہونا چاہیے تو پھر پولو کا یہ ہے کہ پولو کا مجھے زیادہ اس میں انٹرسٹ نہیں ہوئی ہے یہ ہمارا تریڈیشنل سپورٹ ہے پرانا سپورٹ ہے کافی تریڈیشنل بیکگراؤنڈ ہے اس میں تھوڑا واریرز کا سپورٹ ہے تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ ٹینڈ پیکنگ شروع کرنا چاہیے فیملی آپ کو کوئی بھی نہیں فیملی میں کوئی ٹینڈ پیکنگ نہیں کرتا مطبکہ آپ کے اگلی جنریشن ہے وہ آپ کے ذریعے سکھے گی انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے ایسے مجھے بتائیں ابھی کتنے گھوڑے رکھے آپ نے ابھی میرے پاس تقریباً تیرہ گھوڑے ہیں جی تیرہ گھوڑے گھوڑے بھی اور تقریباً دسے گھوڑی ہیں دسے گھوڑی ہیں تو یہ بریڈ کا بھی شوک رکھا ہے یا بس جسٹ رکھنے یا خریدنے اور شوک کرنا ہے ابھی تک تجھوی خریدتے ہیں بیچا تو کچھ بھی نہیں ہے بریڈ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی باہر سے لینا تھوڑا آپ کے سامنے ریٹ پوت اوپر جا رہے ہیں اور اتنی افوڈی بیلٹی ہے نہیں کہ اب تیس تیس پینٹس پینٹس لاکھ کی گھوڑے لیں تو اب انشاءاللہ اسی وجہ سے ہم نے بریڈنگ خود شروع کیا بس ایک بات ہے چالیس لاکھ کی ہے پینٹالیس لاکھ کی گھڑی لینے سے بہتر ہے گھوڑا اچھا ہے بغیر پیٹرول کے چلے گا اور آپ کو سویک بھی دے گا وہ اس کو بڑنا بھی ہوتا ہے نا مہینے کا خرچہ بھی آتا ہے یہ گھوڑے کو کتنا خرچ ہے یہ تو خرچ ہو کھا ہے صاحبہ کو خرچہ تو خرچہ کوئی explain نھی کر سکتا ہے لیکن منم گھوڑے کا خرچہ آتا ہے پر منت کتنا آتا ہے میرے ساب سے تیس پینٹس آر سے زیادہ دنیا ہونا چاہیے کبھی بیسے حساب کیا نہیں لیکن تیس پینٹس آر سے زیادہ دنیا ہونا چاہیے ابھی مجھے پتہ ہے نیکسٹ پلین کیا ہے جو نیزہ بازی کو لے گا جس خود ہی کرنا یا اگلی جنریشنوں کو بھی سکھانا ہے کچھ اس طرح کا کوئی ہے کونسیپٹ کوئی نیشنل انٹرنیشنل لیول پر بھی انٹرنیشنل کا ہے ارادہ ہے لیکن میرے صاحب سے پہلے یہ تریڈیشنل نیزہ بازی کو بندہ اتنا امپروف کر لیں کہ ایک آپ کا ایک پلیٹفورم بن جا پراپر اس کے بعد پھر انٹرنیشنل کا بھی شروع کروں گا مجھے بتائیں آپ پختون ہیں مجھے بتائیں پختون کمیونٹی کے اندر میں نے کم شاہ سوار دیکھیں بہت زیادہ پنجاب کے لوگ زیادہ ہیں اٹک والا علاقہ فتح جنگ والا تو آپ کو آپ کی فیل میں آپ کی فیملی نے بھی سپورٹ کیا اگر نہیں کیا بالکل میرے فیملی نے سپورٹ کیا یہ ایک بہت اچھا شوق ہے خاندانی شوق ہے اوپر سے آپ اس شوق کو برقرار رکھیں گے آپ کے بچے آپ کے جو یوت ہے وہ غلط چیزوں سے نشو سے اور غلط چیزوں سے اس سائٹ پہ آ جائیں گے یہ ایک بہتر شوق ہے رادہ دن اپنا ٹائم سپنڈ کریں لڑکوں میں بوئیز میں بیٹھے رہیں اور غلط کام کرے سے بہتر ہے دن رات یہ آپ کو پتہ یہ خود ایک بہت بڑا نشاہ ہے ایک گھوڑوں کا اور یہ جس کو لگ جاتا ہے وہ پھر یہی کرتا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہوتا صحیح بات ہے مجھے بتائیں اپنا باز بھائی کہ کوئی ایسا ایونٹ جو آپ کو یادگار رہا ہو جہاں پر آپ نے ویڈ بھی کیا ہو کوئی سکسیس ٹوری کسی ایونٹ گئی میں جی بس ابھی اللہ کا شکر ہے لاسٹ سیزن میں میریہ ٹاؤن میں فورت آئے ہوں تو قریبا پانچ چھے سو سواروں میں سے چوتے نمبر پہے ہوں اور اللہ دینے والا ہے میرے کوئی ایسا ایکسپیکٹیشن تھی نہیں کہ میں اچھے نمبروں میں آؤں گا مینت میں بالکل کر رہا ہوں لیکن اللہ دینے والا ہے وہ جب آپ شروع ہو جائیں لگنے لگ جائے پھر لگتا ہی رہتا ہے کلہ اچھے مجھے بتائیں کہ اکثر ہوتا ہے کہ بڑھ بڑھ شاہ سواروں سے بھی وہ کلہ نہیں لگتا پٹی نہیں لگتی اس کے بعد تو پندی کیا ہوتا ہے آڑی آجاتی ہے چھوٹی پرتاڑی آجاتی اچھے مجھے بتائیں کہ مینت ڈپینڈ کرتی ہے کلہ اٹھانے میں یا نصیب ہوتا ہے نہیں دیکھیں مینت اور نصیب دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ آپ بشک جتنا مینت کرے لیکن آپ ایک بدنصیب انسان ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ نصیب بھی میٹر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان سے مینت آپ ساتھ ساتھ کریں تو آپ کا تبھی جو ہے پرفارمنس آگے جائے گی مجھے بتائیں اس سارے شوک کے ساتھ آپ نے سٹیڈیس بھی کی آپ باہر پڑھ کریں تو کیا سمجھتے ہیں پڑا لکھا ہے انسان اس فیلڈ کو زیادہ چاہ لے کہ جل سکتا ہے پڑا لکھا ہے انسان اس فیلڈ کو بلکل کیپنگ میں یہ ہے کہ آپ آن لائن سٹیڈی کر سکتے ہیں گوڑوں کے بارے میں بلکل ہمارے جو پاکستانی جو تریڈیشنل سٹائل ہے گوڑے رکھنے کا اس میں اور ویسٹن میں بھی فرق ہے دونہ بندہ ادھر سے بھی اچھی چیزیں لے لیں ادھر سے بھی لے لیں اور ایک پریفیکٹ پلیٹ فرم منا لیں اس کے علاوہ اس فیلڈ میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے میرے صاحب سے یہ کہ آپ کو اپنا دماغ کھلا رکھنا چاہیے آپ کو ہر بندے سے سیکھنا چاہیے آپ کو ہر ایک دوست جس نے گوڑے رکھیں میں کہتا ہوں ایک پان سال کا بچہ دس سال کا بچہ بھی نزبازی کرتا ہے اس سے بھی آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس ٹائپ کی منٹالیٹی رکھیں گے تو آپ بہت ترقی کریں گے اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی میں دس میلے جیت گئے اب میں بہت بڑا سوار بن گئے تو آپ کا جو اس جرنی ہے آپ کے ختم ہو چکی ہے آپ اپنا بک بند کریں اس کو ارماری میں رکھتے ہیں ابھی آپ کی فیل میں بہت سارے بچے بھی اپنا گندل بچا ہے کونسا ہے بہت اچھا بہت اچھا سوار ہے میں اس کی ویڈیوز ابھی تقریباً دو تین دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں اور ماشاء اللہ بہت اچھا دوڑتا ہے بہت نہیں وہ جب بھاگ رہتا ہے ہمیں لگ رہتا ہے یہ کلہ اٹھائے گا بہت کانفرنٹ کانفرنٹ سوار ہے وہ بہت کانفرنٹ ہے اس کو کلہ اٹھانے سے پہلے وہ گھوڑیا کہتا ہے اور وہ کلہ اٹھا کے لئے اب اس کی پیچھے ماباب کی میند اس کا شوق بہت زیادہ ہے شوق و میند دونوں ہے اور پریکٹس کر رہے ہیں میند کر رہے ہیں اس میں کارج ہے کانفرنٹس ہے آپ میں ڈر نہیں ہونا چاہیے گھوڑے سے گرنے کا آپ میں یہ فیرز اگر آپ میں نہیں ہوں گے تو آپ زیادہ جلدی پروگرس کریں گے آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ میں گر جاؤں گا مجھے کچھ ہو جائے گا تو پھر آپ اتنا لمبا جانا مشکل ہے مجھے آتے ہیں زدبار آپ کے ہوتی سٹرٹ فارم کے اوپر کہ یہاں پر کیا آپ نے جدت لے کر آئے ہیں کس طریقے سے گھوڑوں کی دیکھ بال کر آرہے ہیں کیا کوئی کتنے ملازم رکھے ہیں جو ان کو دیکھ بال کر رہے ہیں میرے پاس جی ایک سوار ہے کافی شروع سے بلکہ میرے پہلا گھوڑا جب آئے تو اس کے ساتھ ہی آئے تھے وہ مینج کرتے ہیں سب کچھ باقی تقریب پانچ سائس ہیں وہ باقی کام کرتے ہیں سائس آپ کو پتا ہے چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن جو مین مینجر ہے وہ ایک ہی بنتا ہے آپ خود بھی ان سے سیکھتے ہیں بلکل میں شروع شروع میں جب نے ابازی شروع کیا تو کافی حد تک جو بیسکس ہیں میرے انہوں نے ہی سیدھے کیا میرے پاس اس ٹائم ایک پولو کی گھوڑی ہوتی تھی میں اس پر سیکھتا تھا اور انہوں نے کافی اس ٹائم پر میرے ساتھ مینط کیا جو گھوڑوں کو کتنا ٹائم ملتا ہے اور خود کو کتنا ٹائم ملتا ہے جو گھوڑوں کا ٹائم ہے وہ میرے اپنا ٹائم ہی ہے اور گھر والا کو بھی ٹائم دیتا ہوں کام ٹائم دیتا ہوں گاؤں آتا ہوں تو صبح نو ب Display اسے لے کے چار بے تک میں گاؤں کے کام کرتا ہوں پھر اس کے بعد چار بجے میں ٹیرے پہ آتا ہوں چار سے ساعت بے تک میں ٹیرے پہ ہوتا ہوں اس میں میں نے گھوڑوں کا دیکھ بال آگے پیچھے میمان آگے انہیں زبازی کر لی پریکٹس کر لی سواری کر لی وہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر میں واپس گاؤں والے گھر جاتا ہوں تو کوئی میمان ادھر کی جو لوکلز کیٹر کرنے ہوتے وہ آ جاتے ہیں ہجم مجھے بتائیں کہ ان سب گھوڑوں میں ان تیرہ گھوڑوں میں آپ کا فیورٹ کونس ہے سارے میرے فیورٹ ہے بندے نہیں کہہ سکتے سارے میرے بچیں ہیں اس میں سے سب ایک جیسے بسند ہیں مجھے وزٹ کروائیں گے پھر بلکل آپ کو وزٹ کرا دیں گے چلتے ہیں باہر چلتے ہیں جا کے وزٹ کرتے ہیں فارم کا کون سے گھوڑے ہیں کسی اگلے کلپ میں آپ کو رائیڈنگ بھی دکھائیں گے پہلے اس کلپ میں آپ کو سارے گھوڑوں کا اندرکشن کرواتے ہیں اور ان کی جو ہے واک شاہ کرواتے ہیں دیکھتے ہیں چلیں جی ٹھیک ہے جی آئے ٹھیک ہے جی